موسیقی براہوں کا یا جی ایٹی کے جو نمائندے ہیں ان کا تائیر ہونا تھا تو جو نمائندے سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کی طرف سے آئے ان کو تو ریجیکٹ کر دیا ہے تینوں فاضل ججز نے اور انہوں نے جو ہے وہ یہ تک کہا ہے کہ جی ایٹی کے لیے ناموں کا انتخاب خود کریں گے اور کسی کو کھیل کھیلنے نہیں دیں گے جوڈیشری کے ساتھ یہ بڑی زبدست ڈیولپنٹ ہے کہ پینیما ٹو کا جو آج جی ایٹی کا معاملہ شروع ہوا ہے اس کے اندر تینوں ججز نے سٹیٹ بینک کے خاص اس طور پر جو پریزیڈن ہے ان کو بلالیا ہے لسٹوں کے ساتھ کل کہ اپنے افسرز کی لسٹ لے کیا ہے اور کل ججز خود جو ہے اس لیک کریں گے کہ کن کو لینا ہے جی ایٹی کے لیے اور یہ بڑی کانفیڈنس ہونا چاہیے ہمیں جوڈیشری کے اوپر یہ ان کا اقدام جو ہے اس سے مزید تقوید مل رہی ہے اس بات کو کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہوگا ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ ہم جانتے ہیں ڈان لیکس کا ہے جس پہ جب سے فوج نے ریجیکٹ کیا ہے پرائیم ایسٹر ہاؤس کی نوٹیفکیشن کو تب سے بعد یہ چل رہی ہے کہ بیسیکلی یہ ایک شخصیت کو بچانے کے لیے ڈان لیکس کا سارا کام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے جس میں پرویدرشید صاحب کو اٹھا دیا گیا جس کے اندر تارک فاطمی صاحب کو فارغ کر دیا گیا رو تحسین کو فارغ کر دیا گیا اور ڈان لیکس میں جو اصل مندرجات تھے اس کو بھی سلیل لائیا گیا ایک شخص کو بچانے کے لیے اور وہ شخصیت ہے جو کہ پولیٹ پولٹیکل رائیول بھی بن چکی ہیں ابھی الیکشن میں آنے سے پہلے پریکٹیکل سیاست میں آنے سے پہلے پولٹیکل رائیول بن چکی ہیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی نواز شریف صاحب کی صاحب زادی جو ہے مریم نواز صاحبہ تو اجزاز ایسن سے لے کر پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر پاکستان تحریکی انصاف تک سب کو یہ موقع ہے کہ ڈان لیکس میں حکومت اگر کسی کو بچا رہی ہے تو وہ ہے مریم نواز صاحبہ لیکن سب سے انٹرسنگ بات یہ ہے ویورز کے ڈان لیک کی رپورٹ جو ہے وہ اب تک جو لوگ بات کر رہے ہیں مریم نواز پہ خواہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو ڈان لیک کی رپورٹ کسی نے پڑی نہیں ہے اور ڈان لیک کی رپورٹ پڑے بغیر یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈان لیک کی رپورٹ کو اس لیے سامنے لیا جا رہا ہے کیونکہ مریم نواز کو بچایا جا رہا ہے تو میں سوال ضرور پوچھوں گا آج بڑا ابجیکٹیف سوال ہے کہ اگر آپ نے رپورٹ پڑی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے اس پر بات ہونی چاہیے کہ رپورٹ میں مریم نواز و کسی روار ٹھرایا گیا ڈان لیکس کا اور آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ گورنمنٹس کو ان کو بچا رہی ہے یا پرائم مینسٹروں کو بچا رہے ہیں لیکن اگر اگر آپ نے رپورٹ ہی نہیں پڑی تو پھر تو بہت سے لوگوں کے رضیق یہ پرسنل بائسٹ ہوگا اگینس ڈاٹر آف پرائم مینسٹر کے آپ ان کو بلا وجہ اس کے در رگیدنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر ضرور بات کریں گے اور آج زرداری صاحب نے کس طرح آرے ہاتھ لیا پیبلز پارٹی کو بھی اور پی ٹی اے کو اس پر بات کرتے ہیں زرداری صاحب کو جلسے کی جھلکی دیکھ لیں تو دوبارہ زرداری صاحب چاہتا ہے کہ نہ ہم اپنی ہائیڈل بجلی بنا سکیں نہ ہم اپنے ہوا پر بجلی بنا سکیں اور نہ ہی یہ ماری گیس ہمارے پاس ہو ان غریبوں سے کیوں اسے پیار نہیں ہو ہو سکتا مجھے سمجھ نہیں آتی وہ شیر تو خیر شیر ہوگا کاغذی وہ بلہ تو ہوگا کو دیسی یہ سوائے اپنے رشتہ داروں کے اپنے جتنے بھی انہیں سی پیک میں پروجیکٹس بنائے ہیں وہ ایکویٹی پہ اٹھارہ پرسنٹ ریٹرن دے رہے ہیں اور یہ سارے پروجیکٹس ان کے اپنے ہیں کوئی پروجیکٹ کسی اور کا نہیں ہے اگر ہم نے لوگوں کو اپنا نہیں کیا تو پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے مگر ان کو پاکستان کا نقصان ہو یا نہ ہو ان کو اپنے نفع اور نقصان کی بات سمجھا کہ میاں صاحب اب تو جو جو نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کو جانا پڑے گا چاہے آج جائیں دو مہینے بعد جائیں تین مہینے بعد جائیں میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ مارچ کے انظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکیں آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا میرے ساتھ آج پروگرام میں شرکہ ہوں گے نبیل گبول صاحب اور اس کے علاوہ ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ تک نہیں پہنچے ایک تو وقت کا جو ہے احساس جو ہے وہ اگر منسٹرز کو نہیں ہوگا تو آمنوں کیس طرح ہوگا لیکن میں ایک بریک لے رہا ہوں میں چاہتا نہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے ان کے اوپر سیاسی دشنام ترازی کی جائے پھر وہ شکوا کریں گے جی ون سیڈ شو ہو گیا تو میں موقع دے رہا ہوں کو دو تین منٹ کے در آجاتے ہیں آدھر وائز پروگرام تو آبیس پھر شروع ہوگا ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ایسی پروگرام میں وارم ویلکم بیک ویوز نبیل قبول صاحب حواظ چودری صاحب آپ کو بہت وارم ویلکم ابھی تک گورنمنٹ کے ریپیزنٹیٹیف تاریخ فضل چودری صاحب نہیں ہے لیکن وہ آ جیں گے پروگرام میں نبیل قبول صاحب گورنمنٹ کی طرف سے یا دوسری پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ جب ڈان لیگ کی رپورٹ پڑی نہیں گئی تو احزاز احسن صاحب یا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پرائن منسٹر کی صاحبزادی کو بچانے کے لیے ڈان لیگ کا سارا معاملہ اور یہ لوگ کیا جا رہا ہے کور اپ جبکہ رپورٹ کس نے نہیں پڑی دیکھیں پاکستان کے جو عوام ہیں جن کو یہ بیوکوف سمجھتے ہیں وہ اتنے بیوکوف نہیں ہیں ہوں گے چند لیکن اتنے نہیں ہے جتنا یہ سمجھتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات میں نے آج سے کوئی جب سے ڈان لیگ کا یہ ایشو چلا تھا اس کے ایک مہینے کے بعد میں نے ہی ایک چینل پہ وہ نمبرز بھی دیئے تھے جس نمبر سے پرائن منسٹر ہاؤس سے کال ہوئی ہے اور آلیا نام کی جو لڑکی کے نام پر وہ سم ریجسٹر ہے اس نمبر سے کال گئی تھی اور ایک دفعہ نہیں بیس بیس دفعہ دن میں اس پلانٹڈ نیوز کو پلانٹ کروانے میں یہ جو تارک فاطمی کا نام دے رہے ہیں یا راو تحسین کا ہاں لکھا ضرور راو تحسین نے تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے تھے اب اس کو بچانے کے لیے اس کو بچانے کے لیے پرائن منسٹر صاحب نے اس اس کمیشن ریپورٹ کو جو ہے وہ دبا کر بیٹھے ہیں دیکھیں ہماری ملک کے اندر ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے حمود رحمان کمیشن ریپورٹ سے لے کر ایپٹ آباد کمیشن تک ہم نے کسی کمیشن کو شائع نہیں کیا لیکن اس کمیشن کو اس لیے ریپورٹ کو شائع کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں یہ وہ قوم اسلام کی کہہ رہے نبیل بھائی لیکن ایک بات بتائیے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ سیریل میڈا سے بات کرتی تھی کیونکہ وہ مسلم نون کا ایک میڈیا سیلہ جو مریم نواز ہیڈ کر رہی ہیں تو وہ تو ہزاروں صحافیوں سے سیکڑوں صحافیوں سے کئی صحافیوں سے گفتو کرتے ہوں گے لیکن اس سے ہم یہ کس طرح خص کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ انہوں نے پلانٹ کی ہے دیکھیں اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی ریکارڈنگ ہے اس کمیشن کے سامنے ریکارڈنگ آئی جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ پرائیم نواز صاحب چاہتے ہیں کہ یہ نیوز آپ چلائیں جس پر زفر عباس نے کہا کہ مجھے اپنے مالکان سے پوچھنا پڑے گا جو مالکان دون اخوار کے تو وہ بھی آوڈیو سب نے سنا ہے ٹیلی فون کنورسیشن میں سمجھنا دیکھیں اس میں آپ اپنے فیملی کو ٹھیک ہے آپ کی صحافزادی ہے آپ کا حق بنتا ہے پرائیم نیسٹر ان کو چھپانے کا لیکن آپ کو یہ حق نہیں ملتا ہے پرائیم نیسٹر کو کہ آپ اپنے ہی ادارے کو اپنی فوج کو دنیا کے سامنے بدنام کریں پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کریں اور اسی فوج کے لوگ جو ہے آپ سے سیکرٹی ملنے آتے ہیں مری میں اسی ملک کے ایک بزنسمن جو ایک سال پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے ہمارے فوج کے خلاف اور پھر اس کو ہی بلایا جاتا ہے سرکاری پروٹوکال میں مری میں تو دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ نے دان لیگ کی رپورٹ پڑی تو نہیں ہے سانیہ مالٹان کی رپورٹ پڑی دیا تو میں نے اس کو بریک کیا اور ٹکا کے بریک کیا اور حکومت ڈینائی نہیں کر سکتی اس کو اور میں نے ذمہ داری جن لوگ کی تھی ان کو میں نے کھلے آم بتایا ہے اسی چینل بیٹھ کے آپ نے دان لیگ کی رپورٹ پڑی تو نہیں ہے میں یہ پس جانا چاہ رہا ہوں کہ پڑی یہ آپ نے میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس معاملے میں ان کو رپورٹ کو آنے دے فواد بھائی چھیک ہے جی یہ آپ کا پوائنٹ بلکہ آ گیا رپورٹ آنے دے فواد چوئی صاحب یہ مریم نواز صاحبہ کو لے کر پی ایم ایل این کی کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ کی پولٹیکل رائیول ثابت ہوں گی وہ عمران خان کو ڈریکٹ چیلنج ہے نواز شریف صاحب کی لیگیسی ہے اس لیے وہ ہر جاؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ادر وائز تو نہ رپورٹ کسی نے پڑی اس کے باوجودوں کا نام لے دیا جاتا ہے آپ کی طرف سے بھی یہ جارا آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کہ سارا کچھ انہوں نے پلانٹ کی ہے دیکھیں میرا پوائنٹ رویو تو آپ سے زیادہ زیادہ قریب ہے کیونکہ فرنکلی رپورٹ تو ہم نے نہیں پڑی ہے اور جو لوگ اس رپورٹ کو بنانے والے ہیں ان کے علاوہ بظاہر یہ وزیراعظم صاحب اور چودری نصار صاحب کے علاوہ یہ شاید بڑے کم لوگوں نے پڑی ہے کسی اور نے پڑی ہو تو مجھے پتہ نہیں لیکن آپ نے جو بات کی ہے وہ اصل بات تو یہ ہے کہ رپورٹ منظر عام پہ کیوں نہیں لائی جاری جب آپ نے ایک سارا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگایا ہمارے پیسوں کو آپ نے کیا اس کے بعد آپ نے استعمال کیا اس کے بعد رپورٹ بنائی گئی تو اب عمر کیا مانے ہے کہ یہ رپورٹ سامنے نہیں لائی جاری ہمارا جو مطالبہ ہے تو بنیادی مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ اس رپورٹ کو سامنے لائیں کیونکہ کامران صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور تمام جو لوگ میڈیا کو جانتے ہیں جو انکرز ہیں یا سیرل جس لیول کے اوپر بات کرتے ہیں یا زفر عباد صاحب جس لیول کے اوپر بات کرتے ہیں وہ پی آئیو سے تو نہیں خبر لیتے یا جو پی آئیو کا جو رول ہے یا ایون جو تارک فاطمی صاحب کا رول ہے وہ تو بچارے ایسے قربانی کے چھوٹے بکرے ہیں جن کی قربانی دے کر بڑے بڑے دیوتاؤں کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے ہمیں نہیں پتا کون انوال ہے لیکن اس وقت تک پتا نہیں چل سکتا جب تک آپ ریپورٹ اس کو پبلک نہیں کرتے یہ بات صاحب ہمارا مطالبہ تو یہ ہے لیکن فواہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ ڈان لکھ کی بنیاد پر آپ یہ پیپلز پارٹی والے آخر استیفہ کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں پرائیم میسٹر کے مطلب اس پہ استیفہ کیوں کیونکہ آئیس پی آر نے کہہ دیا کہ ریجیکٹ کر رہے ہیں فوج نے کہا دیا ریجیکٹ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں بالکل بھی نہیں ہم ان سے استیفہ کا مطالبہ پینامہ پیپرز کے اوپر کر رہے ہیں بنیادی جو پاکستان مسئلہ ہے وہ پینامہ ہے اور کرپشن کا کیس ہے ڈان لکھ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے وہ اس کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جندل صاحب کی ٹویٹس دیکھیں اور ڈان کا جو کانٹنٹ دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میں آپ کو یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے ہندوستان کی طرف سے اور دوسرے پاکستان دشمن ملکوں کی طرف سے کہ جناب پاکستان کی فوج شدت پسندوں کے ساتھ ہے اور پاکستان کی جو سیول حکومت ہے وہ فوج اور فوج جو ہے اس کی کنٹرول میں نہیں ہے یہ ایک نیرٹیو ہے جو پوری دنیا میں بیچا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے اب یہ جو ڈان لیکس کی ریپورٹ ہے یہ کنفرم کرتی ہے جو چھپی جس طریقے سے کہ پاکستان میں آلہ ترین سطح کے اوپر یہی ریکنیشن ہے جو ہندوستان پر پیگنڈا کر رہا ہے لہٰذا یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا بہت اہم مسئلہ ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے کہ کس نے یہ خبر لگوائی تھی لیکن جو اصل وزیراعظم سے سطیفے کا مطالبہ ہے وہ پینامہ پیپرز کی بنیاد پر افرام کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آئس لینڈ میں حکومت گئی اب ویسے پینامہ کاس شروع ہو چکا ہے دوبارہ ہیرنگ جی ایٹی آپ مطمئن تو ہیں نا انہوں نے آپ کو پتہ نا دو نام ریجیکٹ کر دیئے سٹیٹ بینک کے اور دوسرے اور انہوں نے کہا کہ ہم خود سلیک کریں گے آپ تو مطمئن ہیں نا فواد صاحب ہم پہلے دن سے ہمیں اعتماد ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر جیزز کے اوپر ہم نے کہا جیسے فیصلہ کریں گے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے آپ جی ایٹی بنائیں جو مرضی کرنے کریں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے جو میرا ذاتی کیس نہیں ہے عمران خان صاحب کا کوئی پرسنل کیس تو نہیں ہے جس کو وہ لے کے گئے ہیں بیس کروڑ لوگوں کا مقدمہ ہے ہمارے پیسے ہیں جو باہر گئے ہیں کرپشن کے پیسوں کی صورت میں ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے جی ایٹی لوگوں کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے کیا سوال تھے کیا جواب تھے اور ہمیں آپ شیئر کریں تاکہ ہم لوگوں سے شیئر کریں ہمارا مطالبہ جی ایٹی کی کمپوزیشن آخری پوائنٹ اگر میں مکمل تھوڑا سوڑا سا کروں آپ کی جانتے ہیں کمپوزیشن ہمارا پرابلم نہیں ہے ججز ہمارا پرابلم نہیں ہے ہمارا پرابلم صرف ٹرانسپیرنسی ہے شفافیت ہوگی ہم قبول کریں گے شفافیت نظام میں نہیں ہوگی ہم احتجاج کریں حکومت کے ترجمان تارک فضل چودری صاحب ہے ابھی تک تشریف نہیں لائے اس لیے پروگرام آبیسلی بادو لہزر ون سائیڈی چل رہا ہے نبیل گبول صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ نے ڈان لیکس کے اوپر آپ کی پارٹی رہ ستیفہ کیوں مطالبہ کر دیا پرائیم میسٹر سے ابھی آپ کو کیا پتا ہے اس کے اندر سیکیورٹی بریچ کا پہلو ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی تو آپ کو نہیں پتا اس بارے میں کیوں کر دیا آپ نے مطالبہ دیکھیں مطالبہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ پنامہ لیکس کا جو ہے ہمیں پی ٹی آئی کو تو بہت زیادہ ہی امیدیں وابستہ ہیں اس پنامہ لیکس کے اوپر جو ورڈکٹ آئے گا جی ایٹی کا میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جس پنامہ لیکس کے کمیشن کو یا جس کے حوالے سے مریم نواز شریف کہہ رہی ہے کہ کچھرے کے سوا کچھ نہیں ہیں آپ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو وہ کچھرہ کہہ رہی ہیں اور جی ایٹی نے ابھی تک جی ایٹی فارم ہی نہیں ہوا ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جی ایٹی جو ہے وہ کیا جو ہے گل کھلا سکتی ہے آج ہی دو جی ایٹی کے میمبرز کو جو ہے ریجیکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے تو میں تو یہ درخواست کروں گا سپریم کورٹ سے کہ آپ اسی طرح طریقے سے یہ ڈیلے ہوتا جائے گا اور لوگوں کو شک اور شبوت پیدا ہوں گے کہ مطلب دیکھیں یہ ساٹھ دن میں مکمل نہیں ہو سکے گا پھر آپ اس کو اور ایک مہینہ دیں گے کرتے کرتے الیکشن آراؤنس ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کے کیوں میں حوالے سے کہہ رہا اور ریزائن کریں بکاوز ایک ڈان لیکس کا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنلی ہمیں آئیسولیٹ کیا گیا ہے اس وقت پاکستان کو جو فورن پولیسی ہے لیکن نبیل بھائی ایک بات بتائیے اگر سجن جنداز ملتا ہے پرائم میسٹر سے یا ہندوستان کا کوئی بھی سفیر بھی ملتا ہے پرائم میسٹر سے انڈر ہینڈ ڈپلومیسی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس پہ کیوں شک کرتے ہیں پرائم میسٹر کی ذات پہ کیوں شک کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں شک کرتے ہیں کیونکہ یہی سجن جو ہے یہ جو سجن ہے نواز شریف کا اسی شخص نے ٹویٹ ہے آپ کے پاس جس نے ہمارے فوج کے خلاف یہ کہا انٹیلیجنس کے خلاف ٹویٹ کیا آپس میں کیا ہے نا ایک چیز کیا ہے اسے انہیں کہا جب پاکستان انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہوئے لگتے ہیں تو پاکستان کی آرمی جو ہے انٹیلیجنسیاں کوئی نہ کوئی بارڈر پر ایسا پرولم کھڑا کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جی جندہ جو ہے اپنے ایک رو کے ایجنٹ کو چھڑوانے کے لیے موڈی کا پیغام لاتا ہے کہ جی کلمشن کو فانسی جو ہے مت دلاو اور کیونکہ اگر کلمشن کو فانسی لگ گیا تو جو تھریٹ فورن منسٹر نے دیا ہے پارلیمنٹ میں پاکستان کو کہ ہم جو ہے سٹرانگلی ریاکٹ کریں گے اس کا مطلب ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اور اس کے جواب میں ہمارے پرائم منسٹر نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہم تیار بیٹھیں آپ حملہ تو کریں ہم آپ کو بتائیں گے ایک لفظ نہیں کہا کہ ہم جو ہے ایک ایک سپائے کو ایک رو کے ایجنٹ کو جس نے ہمارے ملک کے اندر کراچی کے اندر اور بلوچستانیہ جو تھبائی پہلائی ہے ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے پرائم منسٹر نے تو انگلیاں تو اٹھیں گی نا اور انگلیاں اس لئے بھی اٹھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس اکیس دن سے کمیشن کی ریپورٹ تیار ہے آپ اس کو شائع نہیں کر رہے ہیں آپ اپنی انٹیریر منسٹر کو نہیں سن رہے ہیں آپ کا انٹیریر منسٹر روز رو رہا ہے کہ جی میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ میں لاسٹ ویک جس کو گزرے ہوئے بھی آٹھ دن ہو گئے ہیں کہ میں یہ شائع کر دوں گا اور آپ نے شائع نہیں کیا تو انٹیریر منسٹر جو کہتا تھا ایک آپی کے پروگرام میں اور دوسرے چینلز میں میں دیکھا کہ اگر ہمیں حکومت ملی اور اگر ہم حکومت نہیں چلا سکے تو ہم اسطیفہ دیں گے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چودری نسار صاحب آپ دیکھیں کہ پرائیم منسٹر آپ کی بات بھی نہیں سن رہا ہے اور انٹیریر منسٹر آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے اسطیفہ تو چودری نسار دے کیونکہ اس نے کہا تھا منڈے ٹوزڈے کو یہ ریپورٹ میں شائع کروں گا لیکن اس نے شائع نہیں کیا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی سلامتی کار اسطیفہ تو انہوں نے دیرا کوئی نہیں کیونکہ اسطیفہ دینے کے لیے جس اخلاقی میار کی ضرورت ہے اور جس سیاسی طاقت کی ضرورت ہے وہ وزیراعظم کے پاس نہیں ہے دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں اگر وزیراعظم سیاسی طور کے پر مضبوط ہوتے تو وہ ایک لمحہ نہ لگاتے جس طریقے سے آپ نے دیکھا پانچ سپریم کورٹ کے ججز نے لکھا کہ وزیراعظم کا دفاع جو ہے وہ ناقابل یقین ہے پانچوں ججز نے لکھا کہ وزیراعظم کا اور دو ججز نے لکھا کہ وہ بالکل ہی صادق امین نہیں ہے ان کو گھر چلا جانا چاہیے باقی تین نے بھی کموں بیش یہی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں ان فیصلے کے بعد جو پاکستان کی فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں وزیراعظم کے ڈائریکٹیو کو نہیں یہ آپ اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ دو ججز نے لکھا کہ صادق امین نہیں اس لئے پاکستان کی فوج نے لکھ دیا یہ ان کو اتنی مورل وہ ملا سٹینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس یہ اخلاقی برتری ہوتی تو کبھی کوئی فوج جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی وزیراعظم آفیس کے ڈائریکٹیو کو کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں دو بڑے اداروں کی طرف سے جن کے اوپر ریاست کا کہلے کہ بہت بڑا انحصار ہے وزیراعظم جو ہے وہ ان کو ریبیوک کیا گیا ہے ان کو جھڑک پڑی ہے بقاعدہ اور وزیراعظم اس کو بھی نہیں سمجھ رہے اگر وزیراعظم کی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کے پاس اخلاقی برتری ہوتی ہے اور اس کے پاس اس کو یقین ہوتا کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں تو وہ ٹھوکر مارتا وزارت عظمہ کو اور کہتا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں گا اور فریش منڈٹ لوں گا لیکن ہمارے وزیراعظم صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو یقین ہے کار کر دے گی ان کی انتظامی کار کر دے گی اور ان کا جو باقی گورنمنٹ کی کار کر دے گی ہے وہ اس قدر بری ہے اور اس قدر بلو ایوریج ہے کہ ان کو اچھی درہ پتا ہے کہ الیکشنز میں جائیں گے ان کا حشر کیا ہوگا لہٰذا وہ تیار نہیں ہے کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں اس طرح سے کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں کہ خود کو ایک لباہ کے لیے بھی علیہ دہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس طرح سے قومتیں چلتی نہیں ہیں کامران یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا میں کامران ایک بات کہوں گا یہاں پر جنرل مشرف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر عمران خان میرا ساتھ نہیں دیتا ہے اور اگر ہم سارے اپوزیشن مل کر سب نہیں ساتھ دیں گے تو اگلا وزیر اعظم دوبارہ پی ایم ایل نون کا ہوگا تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے پی ٹی آئے کے دور خصوصاً عمران خان سے کہ عمران خان میرا دوست بھی ہے اور فواد جانتا بھی ہے میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ دیکھیں صرف سولو فلائٹ کے چکر میں یا صرف اس کی کریڈٹ لینے کے چکر میں کہ ہم نے اس کو گھر بھیج دیا اس کے چکر میں نواز شریف گھر نہیں جائے گا اور نبیل بھائی پہلے پی بس پارٹی تھا آپ کے ساتھ تو عمران خان چلیے میں تیار رہی کہتے ہیں کہ کرب کریم کیادت ہے نبیل بھائی کیا ہوگی ہم نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہمارے ساتھ ملے لیکن کم سے کم جب بات ہوتی دیکھیں آپ سب فرنٹ پر لڑائی اپنا نہیں چھیڑ سکتے ہیں آپ سارے فرنٹ پر نہیں جنگ لڑ سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم نواز شریف کو نکالیں گے کہ زرداری صاحب جو ہے کرپٹ آدمی ہے بادشاہ ہے کرپشن کے ان کے ساتھ وہ کوئی ایسی کٹھی تحریک نہیں چلا سکتے ہیں یار میں سمجھتا ہوں کہ چودری نہ میں ہم آرٹیکل سکسٹی ٹو سکٹی تری کے تحت آتے ہیں نہ ہم سادق اور امین ہیں ہم نے بھی جو ہے کالجوں کے بار چکرے لگائی کی ہم نے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ہم نے بھی نہیں یہ تو میں نے نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا نہیں نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سکسٹی ٹو سکٹی تری کیا ہے سادق امین کس کو کہتے ہیں مجھے بتا ہے آپ مجھے بتا ہے سادق امین کیا آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے مجھے ایک بات بتا ہے ہر انسان زندگی میں غلطیا کرتا ہے ہر انسان زندگی میں غلطیا کرتا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ عمران خان کہتا ہے کہ زہزائی صاحب کرپٹ ہیں اور وہ خود بڑے انجل ہیں تو ہم سب میں اسی کو ہی کہہ رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا ان کو تو آپ مجھ سے کوئی سوال کر رہے ہیں یہ عمران صاحب سے سوال کریں میں بریک لوں گا بے کوئی ٹھیک میں بریک لوں گا پی ایم ایل این کے جو نمائندے ہیں ان کی اپنی پارٹی سے کمیٹمنٹ تھی ابھی پراپورنٹیو دینے کی اب تک پوری نہیں کی انہوں نے ایک بریک لیتے ہیں بیورزہ ویری وارل کم بیک ٹوز شو بلاخر تاریخ فضل چودری صاحب پر شریف لیا ہے پی ایم ایل این کی ریپزنٹیشن کرنے کے لیے تاریخ صاحب آپ کے آنے سے پہلے خاصی بات ہو چکی نمیل قبول صاحب نے یہ فرمایا میں نے ان سے یہ سوال پچھا تھا کہ ڈان لیکس کی رپورٹ تو آپ نے پڑھی نہیں اگر پڑھی نہیں تو کس طرح مریم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ساری اطلاعات اور سائے ریکارڈ شواہد موجود ہیں مریم صاحبہ کی کوئی فرنڈ ہے آلیا ان کے نام پر ریجسٹر سیم ہے اس سے ٹیلی فون پر گفتگ ہوتی تھی سیریل میٹا سے اور زفر عباس جو ڈان کے ہیں ان کو اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ خبر آپ چھاپے پرائیم سفر چاہتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا رسپونس آپ ہی دے سکتے ہیں آبیسلی گورنمنٹ کے آپ کے نالج میں ہیں ساری گفتگو ساری باتیں یہ سب کچھ ہوا اس طرح جو نبیل قبول صاحب فرما رہے ہیں قرآن صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے تقریبا دو ہفتے میں اپنے بھائی نبیل صاحب کے ساتھ کوئی تقریبا چار سے پانچ غالبن یا کم از کم تین سے چار پروگرام ضرور کر چکا ہوں اور میں سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آن آلائٹر سائیڈ نبیل صاحب کو کہا میں نے کہا یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیسدان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے پیشگوئیاں بھی شروع کر دی ہیں ایک نجومی کا کام بھی شروع کر دی ہے ایک شیخشید صاحب بھی کافی تھے پیشگوئیاں کرنے کے لیے ہمارے بھائی بھی انہوں نے پیشگوئیاں پر چل پڑے ہیں گزارش یہ ہے کہ گزارش یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بقاعدہ ایک پرپس بیلڈ کمپین ان کی ذات کے خلاف شروع کی گئی جس کا آغاز پاناما لیکس سے ہوا اور پاناما لیکس میں ان کی ذات کے حوالے سے بے شمار یہ باتیں کی گئیں کہ یہاں یہ انوازمیٹ ہے ان کو چھپایا جا رہا ہے ان کو بچایا جا رہا ہے ثبوت اپوزیشن دے نہیں سکی تحریک انصاف دے نہیں سکی الٹیمیٹلی جب فیصلہ آیا جو پاناما لیکس کے حوالے سے بینچ تھا سپریم کورٹ کا تو جو تین افراد تھے ریسپونڈنٹ ان کے حوالے سے تو کہا گیا کہ فردر انویسٹگیشن کی ضرورت ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بلکل یہ بات نہیں کی گی کہ فردر کسی انویسٹگیشن کی ضرورت ہے اور انویسٹگیشن سے علاق کر دیا گیا تو جب اپوزیشن کو یہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک نیا الزامات کا جو بچھاڑ ہے وہ ان کی ذات کی حوالے سے کی آپ کی خیال میں بریم نواز صاحبہ سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے پیٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو کہ وہ نواز شریف صاحب کی تو رائیول ہے نا میں تو وہی ارز کرنے جا رہا تھا کہ یا تو وہ ان کی کوئی قائدانہ صلاحیتوں سے بہت متاثر ہیں یا انہیں فیوچر لیڈرشپ کی شکل میں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی ایک الزام کبھی دوسرا الزام اب یہ آپ دیکھیں کہ جو ڈان لیکس ہیں اس کے حوالے سے خواہ مخواہ یعنی نہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھی نہ ان کا اس خبر سے کوئی تعلق ہے اگر یہ ہونا کہ اس میٹنگ میں وہ موجود ہوں اور اس کے بعد وہ خبر کے حوالے سے ان پر الزامات اگر لگائے جائیں تو چلیں کوئی کرینے کیاس لگتا ہے کہ جی وہ میٹنگ میں موجود تھی تو میٹنگ کا حصہ ہی نہیں تھی اور اس کے بعد کبھی کہا جائے جائے یہ تو سوال ہے کہ میٹنگ کا حصہ بھی نہیں ہے پھر اس طرح یہ خبر کس طرح باہر آگئی یہ تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات ہوئی نہیں تو پھر کیوں اس طرح آگئی باہر آپ کو پتا ہے پر رشید صاحب نے کیا کہا ہے تو اگر اس گناہ کی پرداشت میں کہنے کا مطلب تھا مجھے فارق کیا گیا تو یہ تو بلکل ہی فارق سی بات ہے تو آپ لوگوں نے جتنے اپنے نوٹیفکیشن نکال لیا اس میں آپ نے کسی کو کہا ہے کہ خبر رکوانے کے لیے وہ ایک علاق بحث ہے تو پھر اصل بات کیا ہے مریم صاحبہ کو سائیڈ پہ کریں سیکیورٹی بریچ ہوا یا نہیں ہوا اس کی بات کریں ان کی بلکل کسی صورت میں مرس کرنے لیکن یہ مریم نوٹی کی جو بات کسی طرح کی انوائرمنٹس میں نہیں ہے ایک طرف سے جب بین سے انہیں پاناما لیگز کیس سے فارق کیا گیا تو اپوزیشن نے ایک نیا آنسلاٹ ان پر الزامات کے شکل میں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک بات بتاہوں مریم نواز صاحب کی بات آگئی مریم نواز صاحبہ کی حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فیصلے میں ان کے متعلق کوئی ایسی ڈیمیزنگ بات دیا ہی لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ یہ آیا فیصلہ تو یہ آیا کہ آپ نے جو آپ کے وکلا نے آپ کے بہاپے دلائل پیش کی ڈاکیمنٹس اس کو ججز نے اٹھا کے باہر پھیک دیا کتری لیٹر سمیت جس کو آپ سب پی آئی ڈی میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں آخری لمحوں تک تو اس کی بات تو آپ چھوڑے اور اتنے مذہکہ خیز آپ لوگوں نے ایویڈنس دیا ہے کہ جی ایٹی بنا دی گئی ہے پرائیم سٹر کے اوپر تو یہ مریم نواز تک تو ٹھیک تھا لیکن جو آگے آپ نے بات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے جی ایٹی اس لیے بنی ہے اب تک کا جو آپ یہ ایویڈنس دیا ہے وہ مذہکہ خیز آگے 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 جاؤ گا ایک منہ آتا ہوتا ہوتا آپ کے پاس ناکافی ان کے پاس نہیں تھا آپ کے تو مذہکہ خیز ہے اس لیے اس نے بننا پاڑ اچھا فواہ صاحب قائدانی سنائیتوں سے آپ جلتے ہیں ان کی بیٹی اس لیے آپ پلانٹ کرتے ساری چیزیں آج کیا ہوا آج سپرین پورٹ میں کیا ہوا ایک منتر فواہ صاحب پال جی فواہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کے پکا مو بنا کے جھوٹ بولنے کی جو صلاحیت مسلم لیگ نون کے نمائندوں کے پاس ہے وہ تو میرا خیال ہے پروفیشنل ایکٹرز گیو ٹھوٹے اچھے نہیں بول سکتے جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے نمائندوں جو ہم بولتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے مریم نواز بی بی کے اوپر الزابات ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ چلے باقی پچھلا کو چھوڑ دیں اب رات کو مریم بی بی نے جو ٹویٹ کی اس کے اوپر جواب کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے دیا ہے آئی سی آئی جے کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ کرپشن جی اب آپ دیکھ لیں کہ وہ آئی سی آئی جے بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کے بعد دنیا کی جو تمام بڑی ایجنسز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں مالٹا کی حکومت بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی جو کل ریزائن کر گئی آئیس لینڈ کا وزیراعظم بھی عمران خان کے دباؤ کے اوپر تھا وہ بھی ریزائن کر گیا تو مطلب ایک تو اللوجیکل گفتگو آتی ہے مریم نواز صاحبہ کے نام کے نام ہے بینیفیشری اور بے نامیدار کے طور کے اوپر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بالکل موجود ہے اور جب جی آئی ٹی ہوگی تو مریم نواز صاحبہ کی بھی اسی طرح تفتیش ہوگی جس طرح نواز شریف صاحب کی حسن نواز صاحب کی اور حسین نواز صاحب کی ہونی ہے تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیے دوسری بات یہ ہے کہ میں دوبارہ عرض یہ کر دوں یاد یہ کرا دوں الزامات ہم نے نہیں لگائے تھے آئی سی آئی سے جن کو پلزر ایوارڈ ملائے ہمارت بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ہمارت بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے نہیں تھی جو آرگومنٹ دیا ہے تاریخ فضل صاحب نے اب جواب دینا ہے ایک تو دو منٹ کے لیے آپ کا فون جو ہے نا ڈسکرنیکٹ ہو گیا تھا تو میں نے پوری بات تاریخ انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ پیشن گوئیاں نہ کیا کریں آپ پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہے قائد نواز صاحب سے آپ جلتے ہیں اور وہ میٹنگیں موجود نہیں تھی ڈان لیک کی تو انہوں نے کس طرح آپ نے ساری باتیں کر دی دیکھیں ہم 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 ہماری لیڈر خود ایک عورت تھی اور ہم عورت کی بہت عزت کرتے ہیں اس لئے میں بہت سوچ سمجھ کے بڑی عزت سے نام لیتا ہوں مریم نواز صاحبہ کے کیونکہ وہ ہماری بھی بیٹی ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم جلتے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اس ایشو کے اندر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ثبوت ہے اس لئے میں آپ کو ابھی وہ ثبوت دکھا نہیں سکتا ہوں کیونکہ جب تک کمیشن کی ریپورٹ باہر نہیں آسکتی لیکن آخر تو کوئی ریزن ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس چودری نسار دو ہفتہ پہلے کمیشن کی ریپورٹ بیشتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب اس کو ایڈٹ کرانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ایڈٹ کر کے صاف کر کے اس کو اوپن کیا جائے اس ریپورٹ کو تو ہم صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی معمولی ایشو نہیں ہے ہم اس کو یہ جو ڈان لیکس ہے میں اس کو ملاتا ہوں آرٹیکل سکس کے ساتھ آرٹیکل سکس کیا کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اگر آپ اپنے ملک کے ادارے کو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی فوج جب ہم کہتے ہیں تو پاکستان کی قوم کیوں آپ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں دنیا کے سامنے اور آپ مان رہے ہیں کہ جو حملہ ہوا تھا نومبر میں دو ہزار گیارہ میں شاید بومبے میں اس کے پیشے ہم ہیں ہمارے ادارے ہیں ہم کشمیر میں ٹیررسٹ بھیج رہے ہیں دو ہزار آٹ میں نہیں تھا میرے omin ایسے دوہ ہزار گیارہ جو بھی ایسے ٹوئنٹین نائن ایون تھا بومبے اٹیک ٹوئنٹین نائن ایون تھا ٹھیک ہے نا ٹوئنٹین نائن ایون جو بھی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس سے پلانٹ کیوں یعنی اس کے پیچھے کیا راز ہے کیا راز ہے کہ اس خبر کو پلانٹ کروایا گیا کہ ہم مانتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیوریسٹوں کو یہاں پر ہم باز نرسلی ہے ٹیوریسٹوں کی ہم ان کو ٹرین کرتے اور ہم ان کو انڈیا پہ انڈیا پہ اٹیک کرواتے ہیں ان سے آپ کو پتہ ہے نا انٹرنیشنل ہی ہمارے ایک تو ایک ہی ایک ہی فورن منسٹر تا بیچارہ اس کو بھی قربانی کا بکرہ بنا دیا اب تارک فاطمی جو پریس کانفرنس کرنے والے ہیں آپ کتنا چھپو گے اس کے پیچھے وہ تو اصلی بتانے والے ہیں یہ تو نہیں کہنے والے کہ پرائم میسٹر نے یا پرائم میسٹر صاحبزہ دی نے کیا ہے نبیل بھائی وہ یہ تو نہیں کہنے والے وہ تو کہہ رہے ہیں میرا کوئی رول نہیں بھائی اس کے اندر آپ دیکھ لینا نا آپ آپ دیکھ لینا آپ دیکھ لینا کمیشن رپورٹ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں آپ کو تو بچائیں گے نا کمیشن فضل چودری صاحب یہ جو فرمارے ہیں نبیل گبول بھائی اور فواد بھائی یہ آپ کے خیال میں جو ایڈیٹنگ والی بات ہے کیا یہ ایڈیٹنگ وہی ایڈیٹنگ ہے جس کو فوج نے پھر کہا کہ آپ انکمپلیٹ ریپورٹ وی ریجیکٹ اٹ اور آپ کے آنے سے پہلے ابھی فواد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مورالی آپ اتنا پینامہ کی ویسے ڈی مورلائز ہو چکے ہیں پرائیم میریسٹر کے آرمی کو بھی اتنی کانفیڈنس ملا مورالی کہ انہوں نے پرائیم میریسٹر ہاؤس کا نوٹفیکیشن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اٹھا کے باہر پھیک دیا ریجیکٹ کر دیا اگر وہ اتنے ڈی مورلائز نہ ہوتے سادر کو امین والی ججمنٹ سے افتلافی نوٹ سے جو آئیے خوزہ صاحب کی اور گلزار صاحب کی تو شاید آرمی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ ریجیکشن کی نہ دیتی جناب گزارش یہ ہے کہ اس وقت فادسہ پاکستان تاریخ انصاف کا حصہ نہیں تھے اس لیے میں ان سے اس لواب کی توقع تو نہیں کروں گا لیکن بارحال جس وقت دھاندلی کے حوالے سے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کہ پاکستان تاریخ انصاف نے ایک ڈراما کیا ایک ناٹک کیا اور اس کے بعد کمیشن بنا سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے کمیشن نے ان کے تمام الزامات کو رد کیا جیسے اس دفعہ رد کیا گیا اور یہ کہا کہ جناب نہ ہم کا منڈیٹ چوری ہوا نہ یہاں پہ کوئی آرگنائزڈ اور منظم دھاندلی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرے الزامات سارے سیاسی تھے ان کا اخلاقی جواز کہاں پہ تھا اور وہ کہاں کھڑے تھے پاکستان تاریخ انصاف اور کتنی دفعہ قوم سے انہوں نے معافی مانگی جواز میں تو سار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ عدالتوں کے معاملات یہ ضروری نہیں کہ اب عمران خان صاحب عدالت گئے تھے ان کے الزامات ساتھ صاحب تاریخ صاحب ایک بات بتائیے آپ کے لیے تاریخ صاحب ایک بات بتائیے مجھے اب ہماری جو بات ہے سر میرا تعلق کسی پارٹی تو ہے نہیں میں مکمل کر لوں تو آپ میرے کھر ایک دفعہ پوچھ لیں میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وہی سوال ہے بار بار جواب نہیں دے رہے یہ جو ریجیکٹ کی ہے فوج نے آپ کا نوڈیفیکیشن یار یہ آپ کے لیے کتنا بڑا بلو ہے کہ فوج آپ کا بات تہہر نہیں دارا ہے اور آج سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کی ہے جو آپ اسی کی طرف جا رہا تھا جی 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 آجیں اس طرف آجیں آجیں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چلیں میں اس طرف ایک تو وہ میں نے کہا کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کا مکہ غلط ثابت ہوا مورال گراؤنڈز میں ہم نے نہیں کہا وہ سیاست چھوڑ دیں اس عدالت میں جب یہ آئے ہیں پاناما لیکس کے حوالے سے تو ان کی ساری ساری پریئرز انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے فردر کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں اس میں کونسی مورال گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پر پرائیم مصر استیفہ دیں اگر آپ تمام اچھا آپ یہ بتائیں کہ آرمی نے جو ریجیکٹ کی ہے لیوٹفیکشن یہ آپ کے لیے کیسا ہے اچھا آپ اس کے طرف آجیں یہ لڈو ہے آپ اس کے طرف آجیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ اس سے پہلے ہمارا حکومتی موقف اس پہ آ چکا ہے اگر یہ معاملہ ٹویٹس کے ذریعے آپس میں بیٹشیٹ کے حل کیا جاتا تو میرا خلا کے شاید یہ پیغام جو ہے یہ اس طرح نہ جاتا بھائی بھجیب تاؤ افسوس کے چیز کا ہوا ہے دیکھیں فوج ہماری ہے لیکن میری انڈیکٹ نہیں ہے ہو جائیں گے آپ میرے انڈیکٹ ہمارے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوا ہے کہ ایک فوج جو آپ کے بات تحتیدہ رہا ہے انٹریرین منسٹری کا اس نے آپ کو یا ریجیکٹ کر دیا ہے یہ تو بہت آپ نے ان کو بہتنام کیا آپ نے ان کو گندہ کیا بھائی دو بند ہی تقارے ہیں سردار نبیل صاحب بھی بولی جا رہے ہیں آپ نے پخش فوج کو پسکت کیا میں کیا بات کروں گا وہ کہہ رہے ہیں پوری فوج کو میں بدنام کہہ تھا وہ ٹوئٹ بھی نہ کریں آپ بولیں آپ ڈاکٹر صاحب بولیں گے جی دیکھیں کوئی فوج کو بدنام نہیں کیا گیا ڈان لیگز کے والے سے ایک رپورٹ آتی ہے اس رپورٹ کے والے سے ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے وہ نوٹیفکیشن اگر سمجھتی ہے آرمی ہمارا ایک حصہ ہے ہمارا ایک ادارہ ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ انکمپلیج ہے اس بیٹ کے بات ہو سکتی ہے یہ کونسی ایسی بات ہے ہماری اپنی فوج ہے بہت سارے معاملات آپس میں جو ہے ہوتا ہوتا ہے انہوں نے اتنا ایکسپریس کیا کہ باہر جا کے توئٹ کیا جتنا پاکستان کی فوج کو پاکستان کی فوج کو آپ لوگ نے سارو بھی رہا آپ نے بھی نو بولنے جنو کر دی ہے چلے آپ لوگ بات کرنے پر آپ نے توقع کرتے ہو کہ آپ لوگ کو گلاب کے پھول آپ کو پیش کیے جائیں اور آپ کو ایک ٹویٹ کر کے یہ بھی نہ کہا جائے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں وہ اس لئے تو کہہ رہے ہیں آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ مجھے جنرل اپنے ادارے کی طرف سے ریجیک کر رہا ہے مجھے آپ صرف یہ میں تو صرف یہ کہا رہا ہوں کہ انکمپلیٹ تک تو بات سمجھ آتی ہے بھائی انہوں نے ریجیک کر دیا آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں کہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اور ریجیک کر دیا انہوں نے اتنا آپ نے ان کا پہ مانا سبر کا لیبریس کر دیا سیکیورٹی ماننے میں میں کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کہا رہا آئین اور قانون کی بات کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ اگر اس پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کر رہے ہیں آپ سے چلو جی بلیک لیتے ہیں سب آپ یہ تو پوچھ لینا کہ ریپورٹ پوری ریلیس کر رہے ہیں ہا ریپورٹ پوری ریلیس کب کریں گے بلکل صحیح ہے یہ پوائنٹ صحیح ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے بلیک رویس پر ہوئے